قاری محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے لانے ماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله واصحابه وبارک وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی على محمد النبی الأمی وعلى آلہی واصحابہی وبارک وسلم تسلیما کثيرا کثيرا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دعالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے گھر والوں پر آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام کے تمام صحابہ پر سورة المومنون کی یہ تفصیل آپ ادرات کے سامنے گزشتہ دو ماہ سے ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے مومنین کی جو صفات بتائی ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان صفات پر پورا پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہم سب کو صحیح مانو میں مومن بنا دے اور صحیح مانو میں جو اللہ نے کہا ہے کہ کامیاب ہے ہمیں اللہ کامیاب بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو خیر پچھلے جمعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا بات ہو رہی تھی والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم اوما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فالائکہم العادون اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے جو جائز راستہ بتایا ہے حلال راستہ بتایا ہے اس کا اختیار کرتے ہیں اور فرمایا وہ جائز راستہ کیا ہے کہ اللہ علیہ ازواجہم کے اپنی بیویوں کے ساتھ اوما ملکت ایمانہم یا پھر جو پرانے وقتوں میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی یہ دو راستے ہیں فانہم غیر ملومین اگر کوئی یہ دو راستوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو تب تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے فمن ابتغا وراء ذالک فالائکہم العادون جو ان راستوں کے علاوہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والا ہے تو میں نے پچھلے جو میں آپ حضرات کے سامنے بات یہ رکھی تھی کہ ایک تو ہو گیا ختم لونڈی والا جو مسئلہ تھا وہ آج کے اس دور میں نہیں ہے تو اس کے بعد ایک ہی راستہ بچتا ہے وہ ہے نکاح کا راستہ نکاح کے علاوہ اپنی خواہش کو بندہ کسی اور طریقے سے پورا کرے گا تو وہ بندہ گناہگار ہوگا اللہ کے حکموں سے تجاوز کرنے والا ہوگا اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانے والا ہوگا اور دوسرے معنوں میں یہ معنی بنتا ہے کہ جب جو اس حلال راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے وہ پھر انسان کی صفت نہیں پھر وہ جانوروں کی صفت کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی سب سے پہلی بات میں نے آپ حدرات کے سامنے رکھی تھی کہ جائز راستہ جو اللہ نے بتایا ہے اس کو اس حوالے سے جو بھی خیر باتیں آپ حدرات کے سامنے ہوئیں نکاح کے حوالے سے اس سے پہلے ہے کہ اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو بزرگان دین نے سب سے پہلی چیز ہی لکھی یہی ہے کہ اس سے پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت ہو نگاہ اگر بندے کی ٹھیک ہوگی اس نگاہ سے اس کا دل بنے گا اس کا دل بنے گا اس کے دل بننے کے بعد اس کی زبان بنے گی جب اس کی زبان صحیح بات کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو پھر اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اگر نگاہ ہی غلط چلی گئی نگاہ کے بعد دل کے اندر اس نگاہ کی وجہ سے جو خرافات اور جو غلط سوچ دل کے اندر آتی ہے وہ زبان پہ آتی ہے زبان کے آنے کے بعد وہ پھر انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو غلط راستے پہ استعمال کریں اور یہ بات میں نے آپ ادراد کے سامنے کی تھی کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت پر گاتو ہم ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کے آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل ہے یہ میں اور آپ جو خاص کر اس کفرستان میں رہتے ہیں ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے کہ نگاہ کی حفاظت کس طرح کی جائے تو خیر جب کسی اللہ والے کے پاس جا کے بندہ اپنا دل کا حال بتاتا ہے تو اللہ والا بھی اس کو پھر وہی طریقہ بتاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے جو صحیح مان میں آپ کو کہوں کہ گناہ ہے آج لوگ اس چیز کو نہیں مانتے آپ کہیں گے نا گناہ ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی اس کو اس کے لیول پہ آکے سمجھانا پڑتا ہے تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی غلط راستے پہ غلط جگہ نگاہ چلی جائے تو انسان یہ تصور کرے میری نگاہ تو پہلے نہیں اٹھتی میری نگاہ بعد میں اٹھتی ہے اللہ مجھے پہلے دیکھ رہا ہے میری نگاہ بعد میں اٹھے گی لیکن اللہ مجھے پہلے دیکھ رہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر میری نگاہ کسی غلط جگہ پر پڑتی ہے تو اسی وقت میں اگر اپنے ذہن میں یہ تصور کروں کہ اگر اسی وقت مجھے میرا باپ دیکھ لے تو کیا حال ہوگا اسی وقت اگر مجھے میری گھر والی دیکھ لے میری ماں دیکھ لے میری بہن دیکھ لے تو میرا کیا حال ہوگا میرا استاد دیکھ لے میرا پیرو مرشد مجھے اگر اس حالت میں دیکھے کہ میری نگاہ غلط پڑتی ہے تو کیا حال ہوگا جب میں ان سے حیاء کرتا ہوں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری ماں نہ دیکھ لے میرا باپ نہ دیکھ لے میرے بہن بائی نہ دیکھ لے میری گھر والی نہ دیکھ لے میرا استاد میرا پیرو مرشد نہ دیکھ لے جب میں ان سے حیاء کرتا ہوں تو کیا اللہ سے مجھے حیاء نہیں آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور جب اس کے ذہن میں یہ بات کھٹکے گی نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ کو چھوڑ دے گا یہی بات میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی نا کہ کہ مالدار عورت حسب نصب والی اونچے منصب والی جب کسی کو گناہ کی دعوت دیتی ہے تو وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو قیامت والے دن عرش کے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے اس کو سایاں ملے گا کہ جو عورت اس کو دعوت دیتی ہے حسب و نصب والی عورت اور جب بندہ تصور کر لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ پھر غلط نہیں جائے گی اور آج یہ بھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی یہ حضرت مفتی تقیس صاحب کے شیخ ہے کہ اگر آنکھوں کی بنائی جائے نہیں صرف آنکھوں کی بنائی کمزور ہو جائے تو انسان بلبلہ اٹھتا ہے تکلیف کی اندر آتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں اپنی نظر کا کچھ کروں اور اگر یہ ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ تیری نگاہ اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے یا تیری بنائی اسی وقت واپس آ سکتی ہے کہ جب تو وعدہ کر دے کہ تُو اس نگاہ سے کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گا اس نگاہ سے تُو کسی کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تُو وعدہ کر تو دیکھ تیری آنکھوں کی بنائی کیسے واپس آتی ہے تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ اسی وقت دستخط کرنے اور لکھنے کو وعدہ کرنے کو تیار ہو جائے گا اس لیے کہ میں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر بندہ کوئی ڈائیبیٹک ہے کوئی کلسٹرول کا مریض ہے کوئی کیا ہے تو جب ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ یہ کام کرنے ہیں ان چیزوں سے پریز کرنا ہیں اب اس کے اوپر گن رکھ کے بھی کوئی بندہ اس کو وہ چیز کھلائے گا تو وہ نہیں کھائے گا اس کو پتا ہے یہ میرے لئے زہر ہے تو ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات پر وہ عمل کرے گا اور اگر یہی آنکھوں کا سپیشلسٹ اس کو کہہ دے کہ تیری نگاہ اسی وقت واپس آئے گی بس تو یہ شرط منظور کر لے کہ تُو کسی کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا یا تُو کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں ڈالے گا یہ اللہ نے ایسی مشین بنائی ہے کہ اللہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی اللہ نے یہ مشین ہمارے لئے بنائی ہے کہ اگر میں اس سے اپنے ماں باپ کی طرف ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں تو اللہ نے مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا ہے آج حج اور عمرہ بند ہے پتہ نہیں حج ہوگا نہیں ہوگا عمرہ بند ہے پوری دنیا کا نظام دھرم برم ہو گیا لیکن ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا تو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف تو دیکھ سکتے ہیں محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حج اور عمرے کا مقبول ثواب ملتا ہے اور دیکھیں اللہ پاک کی ذات یہاں تک نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد شوہر اپنی بیوی کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے گھر آ کر جب وہ اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی نظر ان دونوں پر ہو دی یہ اللہ نے ہمیں جو مشین دی ہے نا یہ آنکھ کی سب چیزیں دیکھنا جائز ہیں سوائے دو کے اس سے آپ جو ہے وہ اللہ کی قدرت دیکھو خوبصورتی دیکھو اپنے ماں باپ کو دیکھو بیوی بچوں کو دیکھو قرآن پاک کو دیکھو کعبے کو دیکھو ماں باپ کو دیکھو اپنے استاد کو دیکھو پیرو مرشد کو دیکھو صرف اور صرف دو چیزوں سے پریز کر دیا ایک کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں ڈالو اور دوسرا کسی کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھو آج وہ سب چیزیں چھوڑ کے میں یہ دو کام کرتا ہوں میں غیر محرم کی طرف بھی دیکھتا ہوں اور میں لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہوں برائی کی نظر سے دیکھتا ہوں حسد کی نظر سے دیکھتا ہوں یہ جو پچھلی بات آئی نا والذینہم لزکاة فائلون یہ اسی کا تعلق یہاں آ رہا ہے کہ میں کسی کو برائی کی نظر سے دیکھتا ہوں حکارت کی نظر سے حسد کی نظر سے دیکھتا ہوں بغض کی نظر سے کینہ اور تکبر کی نظر سے دیکھتا ہوں تو والذینہم لفروجہم حافظون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اگر اپنی خواہش کو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں اور اپنی خواہش کو پورا کرتا ہوں کیا اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی راستہ تم گناہ کا کرتے کسی کے ساتھ زنا کرتے تو کیا تمہیں اس کا گناہ ملتا ضرور اس کا گناہ ملتا تو جب تم جائز راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں ثواب کیوں نہیں ملے گا اور خیر بات یہی آ رہی ہے اس کا جو اصل روٹ کو اس ہے بیماری اصل ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو بیماری کو جڑ سے پکڑتا ہے جو جڑ سے اس کو ختم کرتا ہے اور یہی جڑ ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان تزنیان وَذِنَاهُمَا النَّظْرَ کہ یہ آنکھیں بھی انسان کی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہی ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا نظر جب انسان کی غلط ہوتی ہے تو خیر آپ یہ روٹ کوس دیکھیں نا نگاہ غیر محرم کی طرف گئی دل غلط سوچوں پہ غلط نظر پڑی دل غلط سوچوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے انسان کیسے کیسے تصورات کی دنیا میں چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں نا اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں کہیں مَنْ يَذْمَلِّ مَا بَيْنَ لِقْيَئِهِ وَمَا بَيْنَ فَقِذِئِهِ عَزْمَلَّهُ الْجَنَّةِ دو چیزوں کی گیرنٹی جو بندہ دے دے ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اس کو جنت کی گیرنٹی دے رہا ہوں پہلے ہوتی ہے نظر نظر جب بری چیز پہ جاتی ہے غیر محرم کی طرف جاتی ہے دل اس کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے دل سے بات پھر نکلتی ہے پھر وہ زبان پہ آتی ہے پھر زبان اس عورت کے ساتھ بات کرنا یا اس لڑکی کے ساتھ یا لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ آپس میں بات شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایسا دور نہیں ہے آپ کہیں کہ ایک بندہ اگر کسی غیر محرم کے ساتھ فون پہ اس لیے تو عورت کو کہا گیا ہے نا کہ تمہاری آواز بھی پڑتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بات بھی کرو عورت کو اگر کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو تلخ لہجے میں وہ بات کرے کہ کہیں اگر وہ ایسی آواز بنا کر بات کر لے تو اس مرد کے دل کے اندر کہیں تصورات نہ پیدا ہو جائیں یہ دیکھیں ہماری شریعت کیسے سارے معاملات بتاتی ہے یہ تو ہم بے وقوف ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف پڑ گئے کہ جو انہوں نے بات کہہ دی وہی حقیقت ہے زبان سے بات کرنا انسان شروع کرتا ہے پھر چلتے چلتے بات جو ہے پھر وہ زنا کی طرف آ جاتی ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ کسی کو براہی کی نظر سے یا حکارت کی نظر سے دیکھنا جب بندہ کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے نا نگاہ پہلے اس کو برا سمجھتی ہے اس کو کم تر سمجھتی ہے دل میں اس کا بندہ برا سوچتا ہے اور جب بندہ دل میں اس کے بارے میں برا سوچتا ہے پھر زبان کے اندر وہ گناہ لے کے آتا ہے پھر اس کی غیبت ہوتی ہے پھر اس کا اس کا بہتان ہوتی ہے حسد ہوتا ہے اور پھر زبان آل فال بولتی ہے اور پھر یہاں سے گناہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا روٹ کاؤس جو ہے نا اس کی جو جڑ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نگاہ کو درست کیا جائے یہ بڑا مشکل ہوگا شاید مشکل بہت ہے شروع میں بہت مشکلات ہوتی ہیں اس کی لیکن آہستہ آہستہ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں عشر مبشرہ میں سے ہیں جیسے میں نے پچھلے جمعہ بات کی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی جو جلیل القدر صحابی ہیں شادی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتائی نہیں یاد ہے نا آپ کو حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ یہ فاتح شام بھی ہیں کئی عرصہ سے ملک شام کے اندر سے میں ایک قلعہ جو ہے غیر مسلموں کا جو ہوتا ہے وہ اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا ادھر سے بھی لڑائی جو ہے وہ زور و شور کی ہے ادھر سے بھی لڑائی زور و شور کی ہے کافر کیا کرتے ہیں ایک چال چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کہ آپ اس طرح کریں ہم نے ہار مان لی اور یہ قلعہ آپ کا ہو گیا ایک طرف دونوں یعنی لڑائی زور و شور سے چل رہی ہے لیکن آخر میں وہ غیر مسلم پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم نے ہار مان لی ہے اور یہ قلعہ آپ کا ہو گیا آپ آکے اس پر قبضہ کر لیں لیکن ان کی یہ چال ہوتی ہے اب حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو اتنے عرصے سے ہماری لڑائی چل رہی تھی اب یکدم یہ جو ہے مومن کی فراست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراست سے ڈراؤ اس لیے کہ یہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ جلیل القدر صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو حضرت عبو بیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ان کی کوئی چال مجھے لگتی ہے لہذا حضرت عبو بیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ اپنے سپاہیوں کو کمانڈر جو تھے تو سب کو حکم دیا کہ جب ہم نے جانا ہے جب ہم نے اس قلعے کی طرف جانا ہے تو ہم نے سینہ تان کے نہیں جانا اپنی نظروں کو جھکا کے جانا ہے اور آجزی اور انکساری کے ساتھ جانا ہے اب ان کی چال کیا تھی کہ وہ جو قلعہ ہے وہ بازار سے گزرنا پڑتا ہے اب بازار کو ایسا سجایا گیا سجانے کے ساتھ ساتھ ہر بازار میں اس بازار میں ہر دکان کے بار ایک نوجوان لڑکی کو بٹھایا گیا اور ان کفار نے ان لڑکیوں سے ان عورتوں سے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا گروہ یہاں سے گزرے گا نا جب تمہارے اوپر ان کی نظر پڑے گی اگر وہ تمہیں کچھ کہتے ہیں تمہاری طرف آتے ہیں تمہیں چھیڑتے ہیں تو تم نے ان کو منع نہیں کرنا اب وہ تو کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا ہوں گے یہ فتنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو فتنے کے اندر گرفتار کیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے منع نہیں کرنا وہ جیسے بھی آپ کی طرف دیکھیں بات کریں اگر آپ کے پاس آنا چاہیں آپ نے منع نہیں کرنا لیکن یہ صحابی رسول صحابی رسول کے ساتھ پوری جماعت ہے حضرت عبیدہ ابن جرراح کہتے ہیں کہ تم نے نظر نیچے کرنی ہے سینہ تان کے نہیں اپنے آپ کو جو ہے آجزی اور انکساری کے ساتھ بنا کر وہاں سے گزرنا ہے اور قلعہ تک پہنچنا ہے اب چنانچہ جب حضرت عبیدہ ابن جرراح رضی اللہ انہوں اپنے جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے بزار والے دیکھتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ نگاہ اوپر ہی نہیں کر رہے حالانکہ جب کوئی بندہ کسی جگہ کو فتح کرتا ہے جب قابض ہو جاتا ہے وہ تو کس طرح سینہ تان کے آتا ہے ان کی نظریں نیچے ہیں اور یہ قلعہ کی طرف جا رہے ہیں یہ پورا معاملہ دیکھ کے وہاں کے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ تھا اللہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو روٹ ہے نا اس کی جو اصل جڑھ ہے کہ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اسی طریقے سے ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی ذالک ازکالہم اور ان کے لیے یہی بہتر ہے اور آگے اللہ عورتوں سے بھی یہی بات کر رہے ہیں وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ يَخْزُزْنَ مِنَا بُسَارِهِن اور آگے جو پردے کے سارے مسائل آتے ہیں اللہ عورتوں سے بھی یہی بات کر رہے ہیں اب مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتے لیکن مومن مرد کی اس کا جو مقام ہے وہ اور ہے مرد کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اور طریقے کا ہے عورت اس کا جو اللہ نے نظام رکھا ہے وہ اور ہے اس لیے اللہ الگ الگ ان کو دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کس طرح رکھنا ہے نگاہوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اس لیے کہ نگاہ جب بنتی ہے تو پھر دل بنتا ہے وَالَّذِينَهُمْ لِزَّكَاةِ فَائِلُونَ یہ کہ نگاہ جب بنتی ہے تو دل بنتا ہے تو انسان زبان سے پھر غلط بات نہیں کرتا اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے باقی اللہ نے ساری چیزوں کا حکم دے دیا یہ آنکھ ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ اس سے اپنے ماباب کو دیکھو اپنے بیوی بچوں کو دیکھو قرآن کو دیکھو قابے کو دیکھو اپنے پیر و مرشد کو دیکھو لیکن اللہ نے کہا دو چیزیں غیر محرم کو نہیں دیکھنا اور کسی کو برائی کی نظر سے یا حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا کیا یہ اتنا مشکل ہے میں نے جیسے کہا نا کہ شروعات میں بڑی مشکل ہوتی ہے یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحیہ عارفی رحمت اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا یہ ڈاکٹر تھے تو کہتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات لوگوں کے گھروں میں بھی جانا پڑتا تو ایک دفعہ مجھے ایسا ہوا کہ کسی کے گھر جانا پڑا تو وہ عورت تھی اور عورت کچھ اس طرح حالت میں تھی کہ میں میں نے جو میری جو نظر پڑی تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ انسان کی نگاہ جب جاتی ہے تو پھر وہ تصورات جو دل میں آتے ہیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحیہ عارفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے شروعات میں مجھے بڑی مشکل ہوئی لیکن میں نے اپنے آپ کو ایسا ٹرین کر لیا کہ اس کے بعد مرد آتا ہے بڑا آتا ہے بچہ آتا ہے جوان آتا ہے یا عورت آتی مجھے پتہ نہیں ہے کون آتا اس لیے کہ میں جو بھی میرے پاس مریض آتا میں اس سے بات نیچے نگاہ کر کے دیکھ اپنی بات جو میں کرتا میری نگاہ نیچے ہوتی اس کے بعد مجھے نہیں پتہ میرے پاس کون آیا ہے شروعات میں بڑی مشکل ہوتی ہے ایک پروسس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے چونکہ میں اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں اپنی نگاہ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ سوچیں کہ میری نگاہ اگر غلط جا رہی ہے کہیں میرا باپ مجھے اس حال میں دیکھ لیں میری ماں مجھے اس حال میں دیکھ لیں میری بیوی دیکھ لیں میرے بہن بھائی مجھے اس حال میں دیکھ لیں تو کیا ہوگا میری نگاہ تو بعد میں جاتی ہے لیکن اللہ کی نظر مجھ پہ پہلے ہے آپ کی نظر تو غیر محرم کی طرف بعد میں جائے گی اللہ کی نظر آپ کے اوپر پہلے ہے ایک آدمی جب سگرٹ پیتا ہے جو اس عادت کے اندر نے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس عادت سے ان کو چھڑا دے پان ہے تمباکو ہے جو شروعات میں جب وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے لیکن بعض میں وہ عادی اس کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے اور اسی طرح پتنی آپ لوگوں نے کبھی وہ یہ عرب لوگوں کا قہوہ پیا ہو جو الائچی کا بنتا ہے یہاں پر کئی عرصہ پہلے جب ایک یمن کی اقالی بن پتنی سعودی کی جماعت آئی تھی تو ہم نے میں نے وہ پیا تو بڑا کڑوا محسوس ہوتا ہے انسان ایک گھونٹ لیتا ہے نہیں اس کے گلے سے حلق سے اتر سکتا لیکن اب اس کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ انسان کو اچھا لگنا محسوس ہے ایک ذائقہ ہے اس کا اگلے دن بھی ہم اشراع صاحب کے ساتھ گئے پی کے آئے شروعات میں بندے کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا یا پھر اگر آپ لوگوں نے جب ہم مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا جب ہم والی صاحب کے پاس پڑھتے تھے تو وَتِّینِ وَالزَّيْتُونَ جب اس کا بتایا گیا کہ اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی ہے وَالزَّيْتُونَ کوئی بڑی اچھی چیز ہوگی جب پہلی دفعہ زیتون موہ میں ڈالا تو میں نے کہا اللہ جب قرآن میں اس کی قسم کھا رہے ہیں تو کوئی اچھی چیز ہوگی کوئی میٹھی ہوگی لیکن جب موہ میں ڈالا تو فوراں ہی میں نے تھوک دیا مجھے یاد ہے ایک اور یہ پستے کی ایک مٹھائی آتی ہے سعودیہ میں جس کو نخلا کہا جاتا ہے ایک برفی قسم کی ہوتی ہے بڑی عجیب کڑوی سی ہوتی ہے جو والد صاحب کا چونکہ ان لوگوں کی ساتھ تعلق تھا تو جب کھاتے تھے تو ہم نے بھی ایک دو دفعہ کھائی نہیں کہا یہ کیا ہے لیکن آج اگر کوئی زیتون کھلا دے تو وہ کتنا لذیذ محسوس ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے لیکن شروعات میں ایک عادت جب بندے کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وہ شروع شروع میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر جو نظر ہے اس کو شروعات میں ہی انسان کنٹرول کر لے ورنہ یہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کی چار شادیاں بھی ہو جائیں نظر کی اگر حفاظت نہ کر سکا اس کی چار بینیاں ہونے کے باوجود بھی وہ یہ غلط جگہ پہ نظر ڈالے گا اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کہ اللہ مجھے نگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرمانا ہے تو خیر یہ جو اللہ بات کر رہے ہیں اس کا روٹ کوس یہی ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہو نگاہ بن جاتی ہے تو انسان کا دل بن جاتا ہے دل بن گیا تو اس کا صحیح معنوں میں مومن بن جانا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے آج مومن مرد کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے عورت کو بھی یہی حکم دیا ہے لیکن ہم چونکہ اس دور سے گدرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج اگر پردے کی بات کی جائے نگاہ کی حفاظت کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی مرد کو بھی عورت کو بھی مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ جس طرح یہ کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اسی وجہ سے پھر جو ہے یہ پورا کا پورا ویسٹ کے اندر ماں باپ کا تصور بہن بائی کا تصور بیوی بچوں کا تصور یہ ختم ہو گیا ہے جب شروع سے ہی نظام کا کنٹرول نہ ہو نگاہ کا کنٹرول نہ ہو چلتے 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 انسان کہاں پہن جاتا ہے یہی وجہ ہے نا کہ جب آپس میں اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے نا نکاح کا یہ نگاہ کی حفاظت کا یہ ایک پورا سسٹم ہے ورنہ وہی ہو جاتا ہے کہ پھر مرد بھی جو ہے وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے عورت بھی جو ہے وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے وہ بچہ بھی جو بڑا ہوتا ہے اس کو ماں باپ کی محبت نہیں ملتی اس کو ماں باپ کی عظمت کا ماں باپ کے مقام کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی بڑا ہوتا ہے پھر وہ ماں باپ کو بھی اورڈے جھوم میں ڈال دیتا ہے تو اسی طرح پھر جو ہے وہ نظام اور سسٹم پورا تباہ ہو جاتا ہے اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جاؤ گے تو پھر اپنے آپ پر ظلم کرو گے جب اللہ کی حدوں کو انسان پار کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے پھر اس کی دنیا بھی ختم پھر اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو اللہ نے یہ نگاہ کی حفاظت کا بتا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا یہی ہے کہ کسی کو غلط غیر محرم کی طرف نظر جاتی ہے اور اگر پہلی نظر جاتی ہے تو وہ ماف ہے اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے یہ مومنین کی صفات اللہ نے بتائی ہیں یہ صفات ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کامل مومن اور فلاح یافتہ مومن فلاح پا جانے والا مومن کس کو کہا جاتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے نگاہ دو چیزوں سے بچانی ہے صرف غیر محرم کی طرف دیکھنا نہیں ہے اور کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں ہے غیر محرم کی طرف نظر جائے گی دل برا مانے گا دل میں تصورات ہوں گے زبان سے اس کے ساتھ بات ہوگی اس کے ساتھ بات ہوتے ہوتے انسان شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کسی کی طرف حکارت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ بندہ ایسا ہے یہ بندہ ویسا ہے دل کے اندر جب اس کی برائی آ جاتی ہے پھر بوز حسد کینا اس کے بعد زبان پھر ساتھ نہیں دیتی پھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ منافقت یہ والا کام ہوتا ہے اس لئے اللہ نے شروع سے ہی روٹ کو عز بتا دیا کہ مومنوں سے کہہ دیں مومنات سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور یہ اس کے بعد ہی سارے گناہ جنم لیتے ہیں زبان کے شرمگاہ کے یا اس کے علاوہ اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے یہی سے جنم لیتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں کہ کیسے اپنے اس لئے کہ وہ جب ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی اپنی اصلاح کے لئے وہ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ دل کی جو بیماریاں ہیں نا جیسے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑھتا ہے ڈاکٹر جب بتاتا ہے یہ بیماری ہے تو اس ڈاکٹر کو تو ہم فیس دیتے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری بیماری کو جو ہے وہ کیچ کر لیا اب میں اس بیماری سے بچنے کی پوری جو ہے وہ حفاظت کروں گا لیکن دور ایسا آ گیا کہ آج اگر آپ کسی کی اصلاح کرنے جائیں اگر کسی کو بتائیں حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے المؤمن مرعات المؤمن مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے جب آئینے میں دیکھتے ہو آئینہ بتاتا ہے کہ یہاں دھبا لگا ہوا ہے یہاں کئی پھوڑا نکلا ہوا ہے یہاں یہ مسئلہ ہے تو کچھ شیشے کو توڑتا نہیں ہے شیشے سے نراز کوئی نہیں ہوتا کہ تُو نے مجھے کیوں بتایا لیکن یہ دور ایک ایسا آ چکا ہے کہ آپ آج اگر کسی کو نصیحت کریں یا کسی کو اصلاح کی بات بتائیں تو پھر انسان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے انسان اپنے آپ کو بدل کس طرح سکتا ہے پھر آج پوری دنیا میں جو ہے ماشاءاللہ میں اور آپ تبدیلی تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہر جگہ تبدیلی اندر ہی میرا نہ تبدیل ہوا تو پھر کیا میں تبدیل ہو گیا باہر سے میں اپنے آپ کو جتنا مرضی سوار لوں دل میرا اگر خالی کا خالی ہے دل میرا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بغز سے بڑا ہوا ہے کسی کی نصیحت سننے کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں چے جائے وہ اگر کوئی عالم دین کوئی استاد کوئی پیرو مرشد اگر نصیحت کرے نصیحت اگر میرے دل کے اندر اللہ تو کہتے ہیں نصیحت کرو یہ نصیحت مومنین کے لیے فائدہ ہے ہم آج اس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے یہ وہ دور ہے اللہ کی قسم کبھی کبھی پڑھ کر حیران ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ اگر دو مرد و عورت جو ہیں نا آپس میں اگر غلط کاری یا کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں گے نا تو بجائے اس کو روکنے کہ کہیں گے یار کسی اور جگہ پہ چلا جا جہاں تجھے لوگ نہ دیکھتے ہوں یہ حدیثیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زنا کے اندر ملوث یا غلط کاری بھی کوئی ملوث ہوگا اس کو کہیں گے یار اس راستے سے ہٹ جا کہیں اور چلا جا جہاں تجھے لوگ دیکھیں نہیں اور وہ یہ بھی فرمایا گیا جو کہنے والا ہوگا اس کو وہ سب سے شریف بندہ ہوگا آج اگر میں یہ بات وہی سے چل رہی ہے نا والذینہم لفروجہم حافظون میں دیکھتا ہوں کسی کو کہ یار یہ تو غلط کاری کی طرف جا رہا ہے یہ کہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کر سکے میں اس کو جانتا بھی ہوں میں اس کو یہی آج یہ حدیث پہ آپ نے میں نے تو کئی دفعہ اس کو آزمایا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں اوہ یار اس کو فون کر کے سمجھا دیکھ کہ کسی اور جگہ پہ چلا جا کسی اور کمرے کے اندر چلا جا کسی اور راستے سے چلا جاتا جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہتے ہیں کہ نہیں اوہ یار کسی اور راستے سے اس کو کہ چلا جاتا ہماری نظر بھی پڑ گئی یہ اب گناہ کی طرف یہ ہم اس دور سے گدر رہے ہیں روک کوئی نہیں سکتا غلط اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا وہ اتنا ہی کہے گا یار کہ ایسی جگہ چلا جا جاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو لیکن بات پھر ادھر آ جاتی ہے کہ میری نگاہ بعد میں جاتی اللہ کی نظر میرے اوپر پہلے ہے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے تو کہا گیا کہ قیامت والے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جب اس کو عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے یا وہ گناہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے انیہ خاف اللہ میں اللہ سے ڈرنے والا اس لیے کہ اللہ کا خوف جب دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ یہی کوئی آپ کو یہ آیت قرآن کی ہے سورہ علقی عَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا آج آپ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ جی صاحب میری نگاہ پر کنٹرول نہیں ہے میرا یہ نہیں ہے میرا بچہ جو ہے وہ غلط دیکھتا ہے فلان ابھی تو نگاہ کی حفاظت ہماری جیبوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ نگاہ کی حفاظت الامان والحفیظ کوئی ایسے آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی ایسی آیت کو سامنے رکھیں عَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اسی کو سامنے رکھ لنا اللہ کی قسم کتنے گناہوں سے بچ جاؤ گے نگاہ کی حفاظت سے بچ جاؤ گے دل کے گناہ جو تصورات دل کے اندر ہوں کے اس سے بچ جاؤ گے کہ یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ جب کر رہا ہوتا ہے انسان کہتا ہے اگر دیکھ تیرا وہ استاد جا رہا ہے تیرا پیرو مرشد جا رہا ہے تیرا باپ جا رہا ہے تیری امہ جا رہی ہے دیکھ تجھے دیکھ لیا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہو جائے گا لیکن اگر اس کو یہ کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کا اوپر اثر نہیں ہوتا اس لیے تو ڈاکٹر میں نے کہا نا کہ جب ڈاکٹر کے پار جاتے ہو وہ آپ کو بتاتا ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کتنی خورصورت بات لکھی کہ جب غلط جگہ نگاہ جاتی ہے تو یہی سوچ لو یار کہ میرا باپ مجھے اگر اس حال میں دیکھ لے یا پھر یہ کہا کہ یہ نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم یہ سوچو کہ آج تو یہ پلے کا بٹن آگیا نا آپ سب کچھ میں ادھر سکرین لگا دوں آپ کو سب کچھ دکھا سکتا ہوں قیامت والے دن میرے ماں باپ کے سامنے میرے پیرو مرشد کے سامنے میرے بیوی بچوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اللہ سکرین میں اگر پلے کر دی یہ کیا کرتا رہا ہے اس وقت تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے لکھا ہے اس وقت تو بندہ یہ بھی کہہ دے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے لیکن میرے ماں باپ کو نہ دکھا اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے لیکن میرے بیوی بچوں کو یہ چیز نہ دکھا انسان یہ ماننے پہ تیار ہو جائے گا تو یہ روٹ کاؤس جو ہے نا یہ اس کا نگاہ ہے اپنی نگاہ کی ہر وقت یہ اللہ نے جو دی ہے نا اس سے اپنے ماں باپ کو دیکھو حج عمرہ بند ہو گیا ماں باپ کو تو دیکھ سکتے ہو اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کو پیار کی نظر سے دیکھا تو حج اور عمرہ مقبول کا ثواب اللہ دیں گے بیوی بچوں کو پیار کی محبت سے دیکھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوی بچوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ کے اوپر اس کی محبت کی نظر ہوتی ہے کیا ہمارے لئے اتنا مشکل ہے اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زندگی رہی تو یہی موضوع دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دیں فلاح پانے والے ہم بن جائیں یہ قرآن کبھی ترجمے سے گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرو کہ کتنا اللہ نے ہمارے لئے یہ دیکھو کتنا علماء نے موتی نکال نکال کے یہ قدف لح المومنون دو مہینے سے آج اوپر ہو گئے یہ میں اسی موضوع کو لے کے چل رہا ہوں یہ ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہیں سارے نماز ہے لغویات سے بچنا ہے دل کا پاک کرنا ہے شرمگاہ ہے نگاہ کی حفاظت ہے آگے انشاءاللہ جو اور ایک دو موضوع رہ گئے ہیں اس کے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنائے مہینے کا آخر ہے سال کا بھی بلکہ آخر ہے آپ حضرات سے درخواست ہوگی اپنے ان مدرسوں کی فکر کریں آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے ہمارے لئے استادوں کی تنخواہ ہے بجلی ہے پانی ہے دوسرا فلور بھی ہے تقریباً نوے ہزار سے ایک لاکھ ڈالر ہمارا مہینے کا خرچہ ہے مہینے کا آخر بھی ہے سال کا بھی آخر ہے جہاں میں نے کہا کہ قیامت والے دن ہمیں ہر بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ اس کی ضرورت ہوگی وہاں یہ یہ بھی ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو تو ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم اپنے رزق حلال سے اللہ کے راستے میں جتنا ہم دے سکیں اللہ کے راستے میں ایک دوگے اللہ اس کے بدلے آپ کو دست دیں گے اپنے ان مدارس کی فکر کریں یہ آپ کی دنیا اور آخرت کا ذریعہ بنے گا آپ کی نسل کا ذریعہ بنے گا ایمان کا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے مدرسے تائیوائی کے جو ان چارج ہیں بھائی مشتاق ان کی والدہ کا تاجک گاؤں کے گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے دعا کریں اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں علا مقام اتا فرمائے اللہ تعالی ان کو صبر جمیل دے حضرت والد صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کریں پچھلے دنوں ان کی صحت کافی خراب تھی کہ اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھیں یقین کریں کہ بڑوں کا سایہ جب تک ہوتا ہے نا انسان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جمعہ کی تیاری کرنا اور کام مدرسے کے کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ میں یا بھائی جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے جب تک میں کہتا ہوں نا کہ اللہ ان کا سایہ ایسے دے وہ وہاں پر صرف موجود ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے اگر وہ صرف ہمیں کہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے باقی کچھ بھی نہ کہیں ان کا سایہ بھی ہو یقین کریں بڑا مشکل ہوتا ہے میں اور آپ ہمیں تو پلیٹ پر سب کچھ مل گیا ہے نا بیٹھے بیٹھے ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کو بات بے شک میرا وہ مقام نہیں ہے جو جو ان کا مقام ہے ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ ان کا ہے اور میں کبھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا نہ ہم ان کے پیروں کی دھول تک کبھی پہنچ سکتے ہیں اللہ ایک ہی بندہ پیدا کرتا ہے جو وہ اس کی پرسنیلٹی ہوتی ہے جو اس کی ذات ہوتی ہے وہ وہی بندہ ہے ایک ہی زمانے میں مولانا تاریخ جمیل صاحب ہوں گے بعد میں دنیا میں ہزاروں لوک لوکوں آ جائیں جو ان کی نکل کرنے والے ایکٹنگ کرنے والے یا ان کی آواز بنانے والے لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے میں جو بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہوں میں جتنا مرضی اگر ان کی آواز بناوں یا یہ کروں یا میں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا آپ یہ سمجھیں کہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے کوئی بھی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہانک کون کا لیے ان کا کام ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ اللہ نے ان کے ذریعے ہی کام پھیلایا ہے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے ان کی ضرورت ہمیں ہیں ایک ان کا اپنا اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ بوجود ہیں وہ کام ہی صرف ہمیں کہہ دیں ورنہ یہ مدرسے چلانا یہ زبان سے کہنا بہت آسان ہوتا ہے باتیں کرنا پیچھے بہت آسان ہوتا ہے برائیاں کرنا پیچھے بہت آسان ہوتا ہے یہ جو اس منصب پہ بیٹھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے سیج پہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے ہر بندے کو راضی رکھنا ہے ہر بندے کو ہم نے خوش رکھنا ہے آج آپ کو اگر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ایک بندے نے میری برائی کی ہے تو آپ کیسے تڑپتے ہیں یار میرے کسی نے یہ بات کر دی وہ کر دیا سوچیں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ پیچھے جو ہیں وہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گوارہ نہیں کیا اس کو اس لیے کہ ہمیں بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہاں سے سنو کسی نے برا کہا ہے یا کچھ بھی کہا ادھر سے سن کے ادھر سے نکالو اگر دل کے اندر اس کا اثر لے آوگے تو تم کام نہیں کبھی کر سکوگے تم کبھی نماز نہیں پڑھا سکوگے کبھی بچوں کو پڑھا نہیں سکوگے کچھ بھی نہیں کر سکوگے آگے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کندوں پر کتنا بڑا بوجھ ہے اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کندہ کسی کا بازو نہیں بن سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر برا بولنے والے بھی نہ بنو کسی کا سہارا نہیں بن سکتے تو کم سے کم اس کو دھکا بھی تو نہ دو یہ اللہ سے کہ اللہ یہ ہمارے ذمہ جو کام تھا تو نے اس بندے کو دیا ہے یہ تو تیرا شکر ہے اور اس بندے کا شکر ہے کہ یہ وہ کام کر رہا ہے ورنہ یہ ذمہ داری تو دین کے پھیلانے کی صرف مولوی کے لئے سب کے لئے ضروری ہے بلغوا عنی ولو آیا کسی کو ایک آیت بھی پہنچتی ہے تو وہ ایک آیت آگے پہنچا دے صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک مولوی یہ کام سر انجام دے رہا ہے تبلیغ والا جو ہے وہ دوسرے کا شکر ادا کرے کہ یہ بندہ بچوں کو پڑھا رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے ذمہ بھی یہ تبلیغ کا کام رکھا تھا لیکن یہ ساتھی کر رہے ہیں ان کا شکریہ جو جہاد کر رہا ہے وہ دوسرے کا شکر ادا کرے اسی طرح جو ہے نا معاشرہ بنتا ہے ورنہ پھر ہم اگر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں جیسے میں نے کئی جمعہ پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ہر بندہ دوسرے پہ ہی چھوڑ دے جیسے طالاب کو بھرنا تھا کہ ایک نے کہا کہ دودھ سے بھر دو دونوں طالاب کو دودھ سے بھر دو تو ہر بندے نے کہا یہ دوسرا بھر دے گا جو صبح اٹھ کے دیکھا تو پورا طالاب پانی سے بھرا ہوا تھا تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بیمار جتنے ہیں سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کامل عجلہ مکمل اطاف فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین مادرت چاہوں گا ایک دو منٹ زیادہ ہو گئے ویسے بھی کل چھٹی تھی بس ایک دو منٹ